جنرل محمد زیاء الحق کا جنازہ انیس اگست انیس سو اٹھاسی کو شاہ فیصل مسجد اسلامباد پاکستان میں پڑھایا گیا جنرل محمد زیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کی حادثاتی موت سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو سیون تھرٹی تیارے کے ایک پر اسرار حادثے میں ہوئی جنرل زیاء الحق کا جنازہ برے سگیر کی عظیم تنین جنازوں میں سے ایک تھا خلق خدا اس طرح ٹوٹ کے امڈی کے دانشور حیرت زدہ رہ گئے ان کے جنازے میں لوگ زبردستی نہیں بلائے گئے تھے بلکہ زیاء صاحب کی محبت انہیں کھینچ لائی تھی جنرل محمد زیاء الحق شہید کے جنازے کے موقع پر لاکھوں پاکستانی عوام اور کئی کلومیٹر لمبے جنازے کی صفیں تھیں لاکھوں افراد نے اشکبار آنکھوں سے انہیں الویدہ کہا اور فیصل مسجد کے میرانوں کے سائے میں عبدی نیند کا لطف اٹھانے لگے مرہوم صدر کا جستخاہ کی پورے فوجی عزاز کے ساتھ دل حکومت اسلامباد کے وسط اور مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ آلی شان فیصل مسجد کے وفصیع و عریض اہاتے میں دفن کر دیا گیا تدفین کے وقت بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے دس لاکھ سے زیادہ سو گواران سسکیاں بھرتے اور آہیں کھینچتے جنرل زیا کے تابوت کو اپنی آخری منزل کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے لاکھوں پاکستانی اپنی ٹیلی ویجن سکرینوں پر تجہیز و تدفین کے آخری رسومات کو مبہوت تماشائی بنے دیکھ رہے تھے اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اور جب مرگلہ کی پہاڑیاں توپوں کی گولوں کی گون سے لرست رہی تھی تو این ان لمحات میں ان سپائیوں نے جنرل زیا کے تابوت کو لہد میں اتارا جنہیں کئی برس تک انہیں کمانڈ کرنے کا عزاز حاصل رہا تھا